اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آپ سب کو میں طرف سے پہلے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ شبہ برات کا ایک خوشحالی والا عمل کافی سارے میرے بہن اور میرے بھائی کافی سارے مشکل حالات میں گزر رہے ہیں اور کافی سارے میرے بہنوں کے اشادی نہیں ہو رہی اسی وجہ سے کہ ان کے گھر کے مالی حالات بہت کمزور ہیں میں آج آپ کو کھاؤں گا کہ بیس بیری کے پتوں کے اوپر آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور میں آگے آگے آپ کو سب کچھ بتاتا چلوں گا آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کے دوبارے دیجئے کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کو ننٹفکیشن آپ سب میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں کو ملتا رہے جو میرے بھائی رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں ان کو پھر بھی رزق نہیں ملتا یا جو میرے بھائی رزق کی تلاش میں ہیں ان کو رزق بھی ملتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے یا آپ کا رزق پہلے بہت زیادہ طاقتور تھا جو آپ کو اب نہیں ہے پہلے آپ کے بعد دولت بہت زیادہ تھی جو کہ نظر لگتے لگتے آپ کے پاس اب رزق بلکل بھی نہیں آتا رزق سے مراج جو آپ کے گھر خواہشات ہیں وہ اب آپ کی پوری نہیں ہوتی آپ کا گھر کا کرچہ یہ بہت مشکل سے چلتا ہے میں آج آپ کو ایک بہت زیادہ مجرب وظیفہ بتاؤں گا اب ہم چلتے ہیں اپنی وظیفے کے جانے میں آپ کو کچھ نام بتاؤں گا اسمال حسنہ اللہ جلال شان ہو کی آپ نے وہ نام پڑھنے ہیں اور آپ کو پھر میں آگے بتاؤں گا کہ آپ نے بیس بیریو کے پتے اوپر آپ نے کیسے عمل کرنا ہے اگر آپ کو اب کسی کی نظر لگ چکی ہے یہ آپ سے جو پہلے حسد کرتے تھے ان کی نظر لگ چکی ہے آپ ہماری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کی نظر قبر تک پہنچا کے سانس لیتی ہے آپ کو چاہیے کہ حسد کی نگاہوں سے بچیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ان کو چھپا کر رکھیں آپ کو یہ میں عمل بتاؤں گا کہ جو آپ کو نظر لگ چکی ہے جو آپ کا رزق اب اتنا برپور نہیں ہوتا اگر آپ کو اتنے پیسے آپ کے پاس نہیں آتے پیسو کا یہ عمل ہے پیسو کا کھیل ہے سب کچھ آج دنیا پیسے کی ہے اگر آپ پیسوں کی ہونے چاہتے ہیں پیسوں کی طرف اگر آپ باغتے ہیں اگر آپ کو پیسہ نہیں حاصل ہوتا تو آپ یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبل و ملدو فرمائیں گے جیسے کہ اوپر لکھا ہوا ہے اسمال حسنہ اللہ جلال شانو آپ کو میں یہ وزیفہ بتاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا ہے یہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے لازمی پڑھنی ہے پھر میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ لکھا یہ آپ نے الفاظ دو پڑھنے ہیں القدوس کا مطلب ہے پاک اسلام کا مطلب ہے سلامت رکھنے والا اس کا مطلب ہے پاک سلامت رکھنے والا یہ آپ نے نرنوے نرنوے بار پڑھنے ہیں القدوس آپ نے پڑھنا ہے اس کا معنی ہے پاک نرنوے بار پڑھنا ہے السلام بھی آپ نے سلامت رکھنے والا آپ نے نرنوے بار پڑھنا ہے اول اور آخر آپ نے گیرہ گیرہ مارد روزہ ابراہیم پڑھنا ہے اور آپ نے جب یہ القدوس اور السلام شروع کریں تو اس سے پہلے تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں یہ آپ نے عمل کر لیا آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد کسی بھی جگہ بیٹھ کر باب اضوح ہو کر جائے نماز پہ بیٹھ کر پاک جگہ میں بیٹھ کر پاک لباس پہن کر یہ عمل کریں کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے آپ نے یہ الفاظ پڑھ لی اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر ہتیلیوں کے اوپر آپ نے فونک مار دینی ہے جیسے ہی آپ نماز پڑھتے ہیں آپ نے ایسا ہی اپنا رکھ لینا ہے اور آپ نے اس کے اوپر تین مرتبہ فونک مار دینی ہے اور آپ نے پھر اپنے سارے جسم کے اوپر اچھی طریقے سے آپ نے اس دونوں الفاظوں کا اپنے سر سے لے کر اپنے پاؤں تک آپ نے ان اپنے ہاتھ کو لگا لینا ہے کیونکہ آپ پاک ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کہ آپ پاک نہ پڑھیں آپ بھی پاغ ہو جائیں گے میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ آپ پاغ لباز میں یہ وظیفہ کریں اور پھر جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے بیری کا عمل کیسے کرنا ہے آپ نے بیس بیری کی پتے لے لینے ہیں آپ نے اس کے اوپر پڑھ کے نہانا نہیں ہے کیونکہ آپ اس کے اوپر پڑھ کے نہائیں گے تو جو آپ کے پانی اوپر ڈالیں گے وہ پڑا ہوا پانی کٹر میں جائے گا آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام پڑھنے ہیں آپ نے پہلے نام پڑھ کر اپنے سارے جسم میں وہ اپنا حاضر لگا لینا ہے اور پھر آپ نے اسی وقت جا کر آپ نے بیس بیری کی پتے لینے ہیں اور بیس بیری کی پتے لاکر آپ نے گرم پانی سے نہانا ہے ہلکہ گرم پانی کر کے آپ نے وہ تین ڈپ اپنے اوپر ڈال لینے ہیں اگر آپ نے زیادہ ڈپ ڈالنے ہیں زیادہ ڈالنے ہیں تو کم از کم آپ تین لازمی ڈالیں آپ کی جو بھی پریشانی ہیں آپ کو کسی نظر لگیے آپ کو کسی کی حصل سے آپ دو چار ہیں آپ کے گر پیسہ ہی نہیں آتا تو انشاءاللہ آپ کے گر پیسہ آنا شروع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ پاک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبل و مندور فرمائیں گے یہ وظیفہ آپ نے پندرہ شبان شب برات کے دن کرنا ہے آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں پندرہ شبان کو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھ لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھ لگی ہے تو لائک کر دیں اور زیادہ شیئر کر دیں مجھے دعا میں ضرور زیادہ دکھا کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ